چیف جسس آف پاکستان سے اپیل کرتے ہیں آسیا خیس پر فل فور نظرے ثانی کریں حکومت عوام کو یقین دلائے کہ آسیا بی بی کو بیرون ملک نہیں بھیجا جائے گا تحریک لبیک سے پوری قوم کی اپیل ہے کہ مذاکرات سے مسئلے کا حل تلاش کریں تحریک لبیک رہنما پاک فوج کے خلاف استعمال کیے گئے الفاظ واپس لیں چیرمن تنظیم اتحاد امت پاکستان محمد زیاء الحق نقش بندی کی پریس کانفرنس سیول سوسائیٹی ارکان کا بھی تمام معاملات مذاکرات سے حل کرنے کی اپیل چیرمن سیول سوسائیٹی عبداللہ ملک کہتے ہیں اسلام امن محبت اور رواداری کا سبق دیتا ہے پاک فوج کے خلاف حرزہ سرائی کی شدید مضمت کرتے ہیں تمام معاملات کو پر امن طریقے سے حل کیا جائے امن و امان کی صورتحال ترقیاتی کاموں پر بھی اثر انداز شہر میں جاری میگا پروجیکٹس کو بریک لگ گئی میٹرو اور انسٹرین، سٹیبلنگ یارڈ اور دیرہ گجران ڈیپو پر تامیراتی کام بند ہو گیا شہر میں ٹرافک جیم، صفائی آپریشن بھی موتل جوہر ٹاؤن بی ٹو میں سڑکوں پر گندگی کے دھیر تاف ان سے شہریوں کو پریشانی کا سامنا انتظام یا خاموش زائے کے دار دودھ کے نام پر دو نمری نہیں چلے گی پنجاب فوڈ آثارٹی نے ڈیری ڈرنگز پر مکمل پابندی آئیت کر دی کیپٹن ریٹائیڈ محمد عثمان کہتے ہیں پابندی کا اطلاق زائے کے دار ڈیری ڈرنگز کی تمام مصنوعات پر ہوگا ڈیری ڈرنگز میں سے غزائی اشرا نکال لیے جاتے ہیں الجرال ویلفیر ٹرس میں زیر تعلیم خصوصی بچوں کی گوائنر ہاؤس آمر چودری سرور اور ان کی اہلیہ سے ملاقات چودری سرور کا کہنا تھا کہ دکھی انسانیت کی خدمت عبادت سے کم نہیں خصوصی بچوں کے خدمت کرنے والے لوگ ماتھے کا جھومر ہیں اور گل بگ میں بیس سالہ نوجوان کے قتل کا معاملہ ملزمان کے خلاف تین مہباد قتل کا مقدمہ درج ملزمان فرار ہیں جلد گرفتار کر لیں گے خلص کا معقب